بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم ایف فنکشن کے بارے میں سیکھیں گے یاد رکھئے کہ ایم ایس ایکسل میں دقریباً چار سو سے زائد فنکشن بلٹ ان فنکشن ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایف فنکشن کا بہت زیادہ اہمیت ہے آج ہم اس کا استعمال سیکھیں گے کچھ اس طرح دیکھیں ہمارے پاس گوڈ سیلز ہے اور اس میں کاسٹ بھی ہے شیپنگ چارجز بھی ہے پھر ٹوٹل کاسٹ اگر ہم کوئیس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایک ہزار سے زائد کا آرڈر کرتا ہے تو اس پر شیپنگ چارجز نہیں ہیں اور اس کے علاوہ پر تین پرسنٹ ہوں گے اب ہم یہ کس طریقے سے شیپنگ چارجز نکالیں گی ایف سٹیٹمنٹ کے اس میں استعمال ہم کریں گے یعنی سب سے پہلے ہم ایف لکھیں گے ایک والسین کے بعد ایف پھر اب اس کا کمپیریزن جو ہوتا ہے جو وہ کبھی کبھی ہم سیلز کے ساتھ کروا لیتے ہیں کبھی ویلیو کے ساتھ کرواتے ہیں ابھی میں سیل کے ساتھ کرواتا ہوں کہ اگر ایف سیون یعنی کاؤسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں یا ایکول ہو جائیں کتنے سے وان تھوزن وان تھوزن ٹائپ کریں گے ڈالر تو یہاں یہ لوجیکل ٹیسٹ دیکھیں یہ لوجیکل ٹیسٹ اس کے تین پورشن ہوتے ہیں لوجیکل ٹیسٹ اور دوسری ہوتے ہیں جیسے ویلیو اف ٹرو ویلیو افواز اگر ٹو ویلیو ہو جائے تو پھر پہلے والے اس سے کا جواب پرنٹ ہوگا اگر وہ کنڈیشن میٹ نہ ہو رہی یا پوری نہ ہو رہی ہے تو آگے والے اس سے کا پرنٹ ہو جائے گا تو اس میں اس میں یہ ہے کہ اگر ایف سیون یعنی کاؤسٹ وہ گریٹر ہو ایکول ٹو وان تھوزن جیسے کہ اوپروں نے کہا ہے تو تال جو شیپنگ چارجز ہوں گے وہ زیرو ہوں گے ایک ہزار سے زیادہ والوں کو یا ایک ہزار والوں کو کوئی چارجز نہیں ہوں گے تو یہ ویلی اف ٹو والا پورشن ہو چکا اب پھر میں کومہ سے اگلے پورشن ہو جاتا ہوں اور اگر ایسا نہیں ہوتا یعنی ایک ہزار سے زیادہ نہیں آرڈر ہوتا تو پھر اس میں کیا پرنٹ آئے پھر اس میں ہوگا اور اس پر تین پرسنٹ جو ہے وہ اس کے کاسٹ ہوگی ہے تین پرسنٹ کاسٹ کتنے ٹوٹل مونٹ پہ ایف سیون پہ یعنی ٹوٹل امونٹ کا تین پرسنٹ شیپنگ کاسٹ ہوگی ہے بریکٹ کلوز کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ٹوٹل تین پورشن ہے اس کے لوجیکل ٹیسٹ ہے فیلیو ٹرو ایف ٹرو ویلیو ایف فالس تو اب ہم میں انٹر کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے تو یہ دیکھیں پندرہ اشاریہ تیس یعنی فیفٹین پورنٹ فرٹی اب یہ اتنی کاسٹ جو ہے یہ اس لیے اس پر پڑی ہے کہ جو اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے جو اس کا آرڈر تھا وہ ون تھوزنٹ ڈالر سے کم تھا اس لیے تین پرسنٹ اس کو شیپنگ چارچز پڑھے گا اب اگر اسی طرح فیلیو ایڈرز میں ڈبل کلک یہاں پہ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جن کی بھی ون تھوزنٹ سے کام ہے ان کو شیپنگ چارچز پڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی یہاں پہ دیکھیں ون تھوزنٹ سے زیادہ ہیں اگر آرڈر زیادہ ہے ایک آرڈر سے زیادہ ہے تو اس کو کوئی چارچز نہیں پڑھیں گے جیسے میں نے یہاں پہلے کیا کہ اگر ایف ٹویل جیسے یہ ایف ٹویل گریٹر اور ایکوڈو ون تھوزنٹ ٹھیک ہے یہاں وہ واقعی ون تھوزنٹ سے زیادہ ہے ٹونٹی فائی ڈال نائن ہے اور تو اس کو زیرو جوہ پرینٹ ہوگا جو انورٹڈ کومنز کے اندر چیز ہوگی ڈبل کورٹیشن کے اندر وہ پرینٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم میں اس کو انٹر پریس کے تم تو چھوٹے ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا شیپنگ چارجز پڑھیں گے اب یہاں ٹوڈل میں کیا ہوا ہے ٹوڈل کاس پلاس شیپنگ چارجز یہ ایک کاسٹ ہے یہ شیپنگ چارجز ہے ان کا ٹوڈل ہم نے آلیڈی یہاں پلاس کا پلاس اس کو کر دیا ہوا ہے تم اس کی ایف سٹریٹمنٹ کی ایک اگزامپل اور انداز سے بھی سیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ریزلٹ شیٹ ہے جس میں بچوں کی سٹوڈنٹس کی اوہرال یہاں ایفریج دکھائی گئی ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ یہ دو چیزیں پرنٹ ہوں گے یہاں پہ یعنی یا تو سٹوڈنٹس فیل ہوگا یا پاس ہوگا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کی ایفریج تھرٹی تھری سے ایکول ہو جائے یا بڑھ جائے تو اس کے سامنے پاس ٹائپ ہو جائے ادروائز فیل اس طرح کی کنڈیشن کے لیے ہم ایف فنکشن کا استعمال کرتے ہیں ایف سٹوڈنٹ کا استعمال ہوتا ہے جیسے ایکول ایف اب سیل سے کمپریزن کرتے ہیں ایف کے فری کے فری کیا ہے فیفٹی فور ہے ایف کے فری گریٹر اور ایکول تو تھرٹی تھری یعنی اگر تھری بڑا ہو جائے برابر ہو جائے تیتیس کے تو جو میسج ہم نے ٹائپ کرنا ہے وہ کیا پرینٹ ہو وہ پاس پرینٹ ہو جائے کس صورت میں جب تیتیس سے بڑا یہ برابر ہو ایفرچ ورنہ اب دوسرا ہوتا ہے کہ اگر یہ پورا نہیں ہو تو کیا پرینٹ ہو تو پھر ادروائز فیل ہو جائے یعنی جب تھرڈی تھری سے لیس ہو جائے تو نیکسٹ جو ہے کویسٹن جو ویلیو جو فالس والا ایری ہے وہ پرینٹ ہو جائے تو یہ اس کے دیکھیں تین پورشن بن رہے ہیں یہ لوجیکل ٹیسٹ والا یہ ویلیو اف ٹرو اور یہ آگے والا جو ویلیو اف فالس تو یہاں پہ جیسے میں انٹر کرتا ہوں تو یہاں پاس آگیا اور پاس جو ویلیو ٹرو والا یہ کیوں ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ دیکھیں جو لوجیکل ٹیسٹ وہ پورا ہو رہا کہ کے تھری جو ہے جو اس کے نیچے جو ویلیو ہے وہ بڑی ہے تیتی سے اس لیے اس کا پیرا جوا پرینٹ ہو جائے گا میں یہاں آگے والا پورشن ٹھو جائے گا نیچے ہم دیکھتے جاتے ہیں تقریبا سبھی پاس ہیں تو اس لحظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یاد رکھیں جیسے امنیمنٹ اس ارئیے میں ہوگی یہ آٹومیٹ داؤن ہو جائے گے یعنی کام ہو جائے گی یعنی یعنی ویلیو وہ 33 سے لیس ہے اگر ہم اسی طریقے سے گریڈ نکال چاہیں تو وہ بھی ہم اف سٹیٹمنٹ کے در یہ نکال سکتے ہیں بلکہ اس میں نیسٹی اف سٹیٹمنٹ لگائیں گے اف سٹیٹمنٹ کے اندر مزید اف سٹیٹمنٹ ہم لگائیں گے جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں میں ایکوال لکھتا ہوں اور اف ک فور گریٹر ایکوال ٹو ایٹی اور تو اس کے لیے جو آپ کے آئے گا اس کے لیے ہم لکھتے اے پلاس یعنی اگر جو ہے وہ جو ویلیو ہے وہ ایویرچ جو ہے ایٹی پلاس ہو تو آگے جو گریڈ لگے وہ اے پلاس ٹائپ ہو جائے اے ٹی پلاس کے آگے اے پلاس ٹائپ ہو جائے تو اب یہ تو ایک پورشن ہو گیا اب اگر ایٹی پلاس نہیں ہوتا تو دوسرا حصہ کیا آئے گا اب اس سے نیچے دکھیں اے گریڈ ہے بی سی ڈی ای 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 چونکہ گریڈ زیادہ ہیں اور اس ٹائپ تو صرف دو کے لیے ہوتی ہے تو اس لیے چونکہ آگے ہمارے پر آپشن زیادہ ہیں تو ہم اگین اس ٹائپ منٹ یوز کریں گے بریکٹ ہم یاد پھر اس ٹائپ منٹ کا استعمال کریں گے پھر بریکٹ اور پھر اس ہی کو ہی ہم کلک کریں f3 کو if k3 greater or equal to 70 then a grade if k3 greater or equal to 60 then b grade if k3 greater or equal to 50 then c grade fk3 greater or equal to 40 then d grade fk3 greater equal to 30 نہیں لیکھیں 33 لیکھیں گے 33 سے کام والا فیل ہوتا 33 40 کے bit بھی جو گا اس کا e grade 33 سے کمہ لگیں گے آخر پہ if statement میں دونوں value of true if fast دونوں لیں گے اس میں مزید if نہیں لگیں گے بلکہ یہیں 33 سے کام ہوگا تو f grade آجائے گا اور جتنی آپ نے bracket start کی اتنی آپ close کر لیجیے اس کا اگزی بھی ساندری کہت آخر پہ black آجائے تو آپ پس کر دیجئے اور اب enter کیجئے تو دیکھیں ہمارا اسی کے مطابق اگر میں یہاں تھے ڈریک ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں بلکل اگر 33 سے کام تھا وہ f grade آگیا اور 40 سے plus د grade آگیا 50 plus c grade آگیا تو اسی طریقے سے 80 plus ہے تو plus grade آگیا 60 plus ب grade آگیا تو آپ آٹومیٹکلی اگر سینکڑو آزاروں میں بھی ہوں گئے تو آپ کا چوار بلکل درست آجائے گا اب ریمارکس میں بھی آپ نے یہ چیز دورانی ہے جہاں جہاں آپ نے A PLUS A B C grading ہے وہ آپ نے ریمارکس ٹائپ کر دینا ہے کیونکہ جو انورٹیڈ کومہ میں چیز ہوگی وہ ہی میسیج سیل میں پرنٹ ہوگا یہ باقی لوجکل ٹیسٹ ہے یہ کمپیوٹر خود اس کا ٹیسٹ کرے گا اور جس کے مطابق ویلیو آرہی ہوگی وہ ہی پرنٹ کروا دے گا تو اب سیم یہی فرمولا ہم ٹائپ کر سکتے ہیں ادھر دیکھیں ریمارکس میں سیم لکھتا ہوں اس کو ایکول اس جس سے کمپریزن کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں k3 is equal to 80 یعنی اگر 80 سے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا آیا جائے گا outstanding ہم لکھ لیتے ہا outstanding comma if k3 return equal to 70 ہم کر لیتے excellent remarks یہ ٹائپ آنا چاہ لیا اور if k3 greater or equal to 60 پھر آپ bring it لیتے 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 پھر if k3 greater or equal to 50 تو یہاں پھر فیر ایک لیتے 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 so if k3 greater or equal to 40 then if k3 greater or equal to 33 then . ash slags 33 سے نیچے جو گہرے مارکس ہوں گے وہ آپ لکھ دیجئے left pen pass marks اور اب records up close کر دیجئے اور enter کر دیجئے اور اس طرح drag کر کے نیچے کیجئے تو آپ دیکھیں جو 33 سے کام ہے وہ leten pass mark اور جو 50 پلاس ہیں وہ بیرے گا اور جو 60 یا 60 پلاس ہیں بریلینٹ اسی طریقے سے آپ نیچے دیکھتے جائیں سب کے آورسٹرننگ 80 پلاس ہیں آورسٹرننگ آ گیا ٹھیک ہے 70 پلاس ہے ایکسیلنٹ ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے ریمارکس بھی نکال لیے فین اسی ایف سٹیرمنٹ کے مدر سے اگر ہم رینکنگ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس جس طرح ان سٹوڈنٹس کے ڈیٹا ہے تو ہم ان کی رینکنگ کرنا چاہتے ہوں کہ کس کی فرسٹ پوزیشن ہے کون کلاس میں پہلے نمبر پہ ہیں یا اگر کوئی آور طرح کی بیزنر ڈیٹا شیٹ ہے تو اپنے ایمبلوئیز کی رینکنگ کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا تو ابھی دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ رینک دیکھئے اس فنکچن میں اس کے بعد آپ نے جس طرح رینکنگ کرنی ہے آیبریج کے ذریعے کرنی ہے نمبر کے ذریعے کرنی ہے تو اس پہ کلک کیجئے پھر آپ کومہ اور کومہ پہ لگانے کے پاس پھر یعنی پہلے آپ نے نمبر دے دینا پھر آپ نے اس کا ریف کرنا ہے یعنی یہاں سے آپ نے دوبارہ اسی کو سیلیکٹ کر کے نیچے تک سارے نمبروں کو سیلیکٹ کر لینا ہے جب یہ سیلیکٹ کر لیں اب آپ نے کی بورڈ سے ایف فور کو پریس کر دینا ایبسولوٹ ریفرنس ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کو بریکٹ کو کلوز کر دینا اور انٹر کر دینا تو خود ہی اور یہاں سے ڈبل کلک کر دیں یہ دیکھیں ہم خود ہی پوزیشن بتا دے گا کس کی کلاس میں کیا پوزیشن ہے فرسٹ کون سیکنڈ کون ہے تھرڈ کون ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق اس کی رینکنگ وہ خود کر دے گا تو اس طرح سے ہم ایف سٹیٹ میں نے کہا استعمال آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا آپ اس کو کسی بھی سیچویشن میں جہاں آپ کو اس طرح کی سیچویشن ہوئے کہ یس نو ٹائپ کی کنڈیشن اور دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تو آپ اس سٹیٹمنٹ کے استعمال کیجئے اس کے کام میں اسانی بھی ہوگی اور رینکنگ بھی آپ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلی لیکچر میں پھر ملیں گے اسلام علیکم